دنیا میں پہلی بار انسان میں دھڑکنے لگا سور کا دل جی ہاں یہ بات آپ کو حیران کرنے والی ہے کہ ایک انسان کے اندر کس طرح سے سور کا دل دھڑک سکتا ہے ناممکن کو ممکن کرنے کا نام ہی ویجیان ہے ایسا ہی ویجیانک کارنامہ امریکی ڈاکٹروں نے کر دکھایا ہے انہوں نے دنیا میں پہلی دفعہ ایک سور کا دل انسان کو لگانے میں کامیابی حاصل کی ہے سرجنوں کے 8 گھنٹے کے جٹل آپریشن کے بعد 57 سال کے ڈیویڈ بینٹ کو ایک جینیٹیکلی موڈیفائیڈ سور کے دل کو ٹرانسپلانٹ کرنے میں سفلتا پائی ہے اس کے بارے میں ہم نے گردہ وشیشک کے ڈاکٹر سندیب گھر سے بات کی کیا اس طرح کا ٹرانسپلانٹ سمبھو ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور جانئے ڈاکٹر سندیب گھر نے کیا کہا نمشکار میں ڈاکٹر سندیب کمار گھر ہوں نیفرالجسٹ ڈیالیسز ایکسپلٹ اور ڈیلین ٹرانسپلانٹ فیدیشن ڈیوٹیمہ ہسپلٹل میں ہوں پیشلے گیا سال سے ڈیلین ٹرانسپلانٹ پروگرام رن کر رہے ہیں ڈیلین ٹرانسپلانٹ پروگرام اصل میں جو ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اس میں پیشنٹ کا جو ہارت تھا وہ پونڈ روپ سے کام کرنا بند ہو گیا تھا اور ایسے میں اس کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی اور کچھ میڈیکل ڈیزن کی وجہ سے بک کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ اس میں کیا گیا ہے جو کہ اپنے آپ میں بھوتپورڑ پروگرس ہے سینٹیفی فیلڈ کے اندر ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ہاں ڈونر آرگنز ہیں جو آرگنم ڈونیٹ کرتے ہیں ان کی بہت شورٹیج ہے تھی ہے کیونکہ ہمارے جو آج کا ساماج پریویش ہے اس کے اندر نیوکلی فیملی ہو گئی ہیں جو دونیشن کرنے کے لئے لوگ ہیں وہ اپلاب نہیں ہوتے ہیں اگر ماں بیمار ہے تو پیتاجی دے سکتے ہیں مطلب ہزبن دے سکتے ہیں میکسیمم اور کوئی آویلیبل نہیں ہوتا گھر میں اس طرح کو ہزبن میما ہے تو وائیف دے سکتے ہیں اس کے لئے لوگ آویلیبل نہیں ہوتے بلیڈ گروپ کی پرولم آتی ہیں تو اس لیے نیوکلی فیملی کے اندر دونر آویلیبلٹی بہت پور ہو گئی ہے ایسے میں جو یہ چمتکار ہوا ہے جو پروگرس ہوئی سانٹر فیمل میں جو کی ہسٹری آگے اس کے آگے بنے گی اس کے بات کیونکہ جو ڈوگن آرگنز ہیں ان کی جیسے ہارٹ ہے آپ کا کڈنی ہے لیور ہے یہ بہت امپورٹنٹ آرگنز ہیں اور جب پونڈ روپ سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو راکٹرز سلاہ جاتے ہیں کہ آپ ٹرانسپرانٹ کرا لیجے دونر آرگن کہاں سے آئیں تو اگر پگ جو کی جنومکلی آلٹرڈ ہے جنومکلی انجینئرڈ ہے اس کے اندر میں تین ان کے جو جین سے وہ ہم نے ڈلیٹ کر دیا اور چھے جینز ہیومن والے تھے وہ ہم نے اس کے انڈال دیئے اور وہ اس لیک ہو گیا کہ اس میں جو ریجیکشن ہے وہ نہیں ہوگا جو مین دو پرولم آتی تھیں ٹرانسپرانٹ کے اندر ریجیکشن کی اور جو نوٹک انفیکشن جو جو انفیکشن پگ والے ہوتے ہیں انیمل والے ہوتے ہیں وہ شریر میں آدمی کی شریر میں آ جائیں تو جنوٹک انفیکشن نہ ہو اور پیشن کو ریجیکشن نہ ہو اس کی پوری دھیان رکھا گیا جب پگ پیدا ہوا تب ہی سے اس کو ہم نے اسٹرائیل انواریمنٹ میں رکھا ماں سے دور رکھا اس کی ماں سے دور رکھا اور ایک وہ اسٹرائیل نون جنوٹک انفیکشن فری جنومکلی آلٹرڈ بگ تھا اس کے ہارٹ اور اس کو انپلانٹ کیا گیا اس سے فائدائی ہوگا کہ ہمارے اسے اگر ہمارے اندوستان میں بھی یہ ٹیکنیک دو چھا سال میں آ جائے گی تو اس میں جو ہماری دوگن کی آرگن چھوٹیج ہے ہمارے ہمارے جیتے بھی ٹرانسپرانٹ ہوتے ہیں اس میں ڈونر کی مین پرولم آتی ہے ڈونر نہیں ہوتا اس لئے ٹرانسپرانٹ نہیں ہو پاتے ہیں تو جب اویویویلٹی پک دوارہ ہو جائے گی دو دیفنیٹری ٹرانسپرانٹ کا نمبر کافی بڑھ جائے گا اور لوگوں کو سمدھا رہے گی اپنا لیور ہارٹ اور کڈنی خاص کر بدلوانے میں اور جو لوگ ڈالیسی سے بچ پائیں گے اور سکھی جیون ایک ٹرانسپرانٹ دوارہ بیتیت کر پائیں گے دیکھیں پہلے کوشش کی گئی تھی ریبیٹ سے بھی کوشش کی گئی ہے اور چیمپانسی سے بھی کوشش کی گئی ہے پٹ جو پیگ ہے اس میں بہت ساری فائدے ہیں پیگ کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ کافی بچے پیدا ہوتے ہیں ایک بار میں اور ان کا بڑھنے کا ٹائم ہے وہ کافی کم ہے اور پیگ کو ٹیم کیا رہ سکتا ہے پیگ کو ہمیں کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ پالتے بھی ہیں پیگ کو پالنا آسان ہے ایک گھریلو جانور ہے اور زونوٹک انفیکشن سے بچا کے رکھیں اور جنرمک لیے اور آلٹرڈ کر کے رکھیں اس کو ڈیفنیٹلی وہ ہمیں ایک آرگن دینے کی ایک طرح کی فیکٹری کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ آپ اس میں سے کورنیا ہارٹ لنگ پینکریاز سٹرمک آتے ہیں ہارٹ کے والز کڈنی دو دو کڈنی مل جائیں گے ایک نپک سے آپ کو اس طرح جو کافی صفدہ ہو جائے گی ہمیں ٹرانسپرانٹ کرنے میں پروکرنٹ آتے ہیں دیکھیں جیسے ہی انہوں نے ہارٹ لگایا اور جیسے ہی انہوں نے انکلیم کیا کارڈیک بائپاس مشین کو تو وہ ترند ہارٹ کام کرنے لگا اب آل موست آج سات سے آٹھ دن ہو کئی ہیں اور ابھی فیلال جو رپورٹس ہیں اس میں فیلال وہ ہارٹ ٹھیک کام کر رہا ہے تو ماننا یہ ہے کہ اگر پہرے تین مہینے میں ریجیکشن نہیں ہوتا ہے اور کوئی جنوٹک انفیکشن نہیں ہوتا ہے تو دیفنیٹلی دیس ہارٹ ویلیو لانگر اٹلیس پاندیس سال تو کم سے کام وہ بڑیا کام کرے گا پیشنٹ جو مرنے والا تھا سپورٹ سسٹم پر تھا وہ سپورٹ سسٹم فری ہو چکا ہے تو کافی بڑی ترقی ہے ایک میڈیکل سائنس کے اندر اور یہ جب اندوستان میں آئے گی تو دیفنیٹلی ایک تیہل کا روپ میں ہوگا ہمارے جو گورمنٹ کی سپورٹ بہت زورت ہے کیونکہ جو تکنالوجی ہے پہلے آبیسلی جو بڑے بڑے گورمنٹ ہسپیٹلز ہیں اس میں آئے گی اور پھر دیدرے پیویٹ ہسپیٹلز میں پھیلے گی تو گورمنٹ کا انیشیٹیو بہت زروری ہے کیونکہ اوگن اوگن سوٹیج کی بات سب جانتے ہی ہیں اوگن سوٹیج ہوتی ہے اوگن کے بینا ٹرانسپارٹ سببھم نہیں ہے تو جیسے گورمنٹ سمجھے گی ان باتوں کو کیونکہ آگن سوٹیج کی سینٹیفکلی بہت ڈیفکلٹ نہیں ہے اس طرح کام کرنے ہماری جو لیبز ہیں ہمارے سینٹسٹ ہیں وہ کافی اکیومک ہیں مطلب کافی ٹھیک ہیں اور وہ اس ٹکنیک کو کر پائیں گے پس گورمنٹ سوٹیج لینے کی ضرورت ہے دیکھے فیوچر میں ابھی تو ابھی کوئی ہماری ہے نہیں اس طرح کا پر دیفنیٹلی ترانسپانٹ پروگرام ہم نے ٹیمہ میں شروع کر پائیں یہ میرا ایک سبنا رہے گا بسیکلی کیا ہے جب بھی جو ہماری ہماری سپیسیز ہے ہم لگ ہمو سوٹیجنز ہیں اور جو ہمارے پگ ہیں یہ بھی اسی پیجاتی کو بلانگ کرتے ہیں بٹ ڈیفرنٹ ہیں جو جین اندینز ہوتے دیفرنٹ ہوتے دو پرولم آتی ہیں جب بھی ہم ٹرانسپانٹ کرتے ہیں آرگن میں ایک تو جنوٹ انفیکشن تو انیمل میں انفیکشن ہوتے ہیں وہ ٹرانسپانٹ ہو سکتے ہیں آرگن کے دوبارہ سیکنڈ جو جین ہیں وہ اگر ہماری بڈی سے نہیں ملیں گے تو ریجیکشن ہو جائے گا بڈی ان کو اپنی کرے گی ریجیکٹ کرنے کے لئے بہت بڑی سائنٹیفک لیپ چھلانگ لگائی ہے ہمان جاتی نے اس پہ بہت فائدہ ہوگا آگے جا کے آپ دیکھیں گے بہت دیکھیں گے بہت 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 بہت